ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کیسے ہیں اللہ صاحب ماشاءاللہ محفل نول میں شرکت حاضری آمد فقیر کی جانب سے آپ سب کو مبارک مقدس بابرکت بافعیز خالیز پر علیوی علماء اہل سنت حفاظ قرآن مساجد کے امع اکرام مدحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونقیں افروز ہیں اور فقیر کے روبرو عوام اہل سنت جنتی بہشتی بریلوی کیا واقع ہے ماشاءاللہ سامعین موجن تو اب ظاہر سے بات ہے جو بریلوی ہوتا ہے وہ لاللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کتو وفدار ہے ہی یہ تو کہنا ہی عجیب لگ رہا ہے کہ بریلی کا نام آئے غلام مصطفیہ نہ ہو چونکہ بریلی سے وہ عدب دیا جاتا ہے جس عدب میں الحمدللہ علماء اکرام کا بھی عدب سامع ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اور آج کی محفل تو بڑی مقبول ہے بڑی بابرکت ہے سبحان اللہ جہاں پر مقدس خلفاء راشدین کا ذکر جمیل ہو تو اے سیلاللہ یہ پورا خطہ نور و نگہت میں ڈوب چکا ہے ماشاءاللہ اور آسمان سے جو رحمتوں کی تجلیات رحمتوں کی جو بارش نازل ہو رہی ہے کیا کہنے ماشاءاللہ سال بھر تک کی اس کا ٹیسٹ ملے گا لذت مزہ انشاءاللہ فقیر کی اتھا گہرائیوں سے الحمدللہ جو میرے دل میں دھڑکن ہے اس دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہے یہ محفل نور جو سچی ہے مجھے لگتا ہے کہ لاللہ ایک تھوڑا سے کنجسٹڈ بھی فیل ہو رہا ہے یہ میری جھول ہے آئیتی ہے شادی گھر ہے اچھا شادی گھر کیا بات ہے ماشاءاللہ اور لاللہ غلام آلہ حضرت جہاں بھی رہتا ہے جنہیں تنگ ہوئی جاتی ہے آلہ حضرت کا غلام جہاں ہے وہ لاللہ حضاروں پر باری ہے ہے نا ہے کی نہیں ہے کیا بات ہے نحمده و نسلی علی رسوله الكریم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنوی صلو علیہ وسلمو تسلیما لبیک اللہ لب محمد صلو علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلو علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی سرطاب خدم شان ہے یہ انسان ہی انسان انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے ایک زبان میں ایک زبان میں اور بلند آواز سے یہ چھوٹا سے خطہ پربنی کا ہے تصور یہ نہ کریں کہ ہم شہر پربنی میں ہیں عقیدہ یہ رکھیں کہ ہم شہر محبت مدینہ المنورہ میں ہیں بس چند سیکنڈز کے لیے منٹ بھی نہیں لگا چند سیکنڈز کے لیے میری جان ہے کیا بات میری جان ایمان یہ تو اب ظاہر سے باطل اللہ یہ جو سہلاب ایک چل رہا ہے نا سلے کلیت کا جو توفان آ رہا ہے دیکھا توفان اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ میں فورس کے ساتھ میں آئیں گے اور جو بھولے بھالے ہیں ان کو اپنے عزت کا شکار کر لیں گے لیکن ظاہر سے باطل اللہ کہ بریلی شریف سے وہ پیغام ملتا ہے پیغام کہ جو سلے کلی ہو جو وہابی ہو جو دیووندی ہو جو اہلِ عدیس ہو شیعہ ہو رافضی ہو کسی بھی مکتبہ فرم سے تعلق لکھنا ہو ہمیں اس سے ہمیشہ دون رہنا ہے بری بات یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا میں نے جواب دے دیا ہمارے ہاتھ میں چندے کی رسید ہے تو بڑھ کر کے وہ چندہ دے رہا ہے بری بات یہ ہے کہ تم غدارِ رسول تھے کتنی نفرت کرتے ہیں کس سے غدارِ رسول ارے اللہ ہم تو آلہ حضرت کے غداروں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو وہ تو میرے نانا ہیں وہ تو میرے نانا جان ہیں جن پر اب سے لے کر کے ساڑھے چودہ ساو سال تک جتنے بھی سیزادِ شہزادگان گزرے ہیں اپنے جسم سے گردنوں کو جدہ سنما دیا ہے ایسی محبت کرتے ہیں الحمدللہ اور ایک عاشق اس راہ مقدش جنب کی شاہز بری بری شریف سے تو پوری دنیا کے سیزادے اس عاشقِ رسول پر ماری ہو گئے تو اب دیکھیں اللہ کہ ایک عاشقِ رسول جو بری بری نے ہے جس کا نام نامی اس میں ارامی احمد رضا ہے اس سے محبت ہم اتنی کرتے ہیں کہ اس سے نفرات کرنے والا تو چھوڑ دیں میری نگاہوں میں جتا نہیں ہے چجائے دونوں جہاں کے مالک و مختار جن کے صدقے میں ہمیں رب تعالی جلی شاہ نحو نے پیدا فرمایا اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے تو وہابیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے دیوبندیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے اہلِ حدیث سے ہمیشہ دور رہیں گے سلح کلیوں سے ہمیشہ دور رہیں گے اپنی مساگیت کو آباد کریں گے نمازوں کے پاوند ہوں گے بجماعت نماز ادا کریں گے اپنے امام کا احترام کریں گے اور مصطفیٰ جانے رحمت جو مقشور مقبول اور معروف سلام ہے آلہ حضرت کا وہ ضرور پڑھیں گے اور اس سلام میں وہ شیر پڑھیں گے جو شیر مجھے نہیں مجھ سے پہلے نورو لولیہ میرے والد ماجد کو پسند تھا ان سے پہلے رئیسو لولیہ سیدنا حبیب احمد کو پسند تھا ان سے پہلے مغدوم المشاہ ان سے پہلے مغدوم ملک ان سے پہلے میں عرض کروں بہت لمبی فیریس ہے لاللہ سو سال کی جو ہمیشہ پڑھتے ہوا ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں کون سا میرے ساتھ پڑھیں ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ اور اگر کوئی امام یہ کہے یا ان کے مسلیان کہے مسجد سنیوں کی ہو اور سلام کے اشعار میں یہ شیر نہ شامل ہو تو ضرور کہیں نہ کہیں وہ پلپلا ہے لاللہ اگر تم پختگی چاہتے ہو طاقت اور قوت اپنے اندر چاہتے ہو تو اس شیر کو پڑھ کر کے سچے دل سے تم دیکھنا میں گھر سے نکلتا ہوں تو آلہ حضرت عظیم البرکت کی امام میں نکلتا ہوں مقدمہ والدہ ماجدہ کہ قدموں کو جب بوسا لیتا ہوں تو سرے پر وہ دست رحمت جب رکھتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اپنے بزرگوں کا فرمان یاد رکھنا بہت پہلے ہیں بہت چھوٹے جب تھے جب ارز کر دیا مقدمہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں بات یہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں ارز کیا میں نے کہ اس کی وضاحت تو فرما دے فرمایا کہ سو سال سے اس مقدس آستان فلک خانقہِ علیہ کے سابق سجادگان جو کرتے آئے گئے میں نے ارز کیا وہ کون سا ایسا مقدس کام ہے جس کام کے بارے میں آپ فرمانا چاہتی ہیں تو فرماتی ہے وہی کام جو سو سال سے اس خانقہِ علیہ کے بزرگان دین کرتے آئے یعنی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا کام وہ کام تمہیں کر رہا ہے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ مجھے مسالوی سے جانے میں شکریز بات پر عدا کرتا ہوں کی برنڈو سے پہچانا چاہتا ہوں تو بس اب اس بات سے اندازہ لگائیں کی جس ذات پر میرا پورا خاندان تربان ہے یعنی وہ تنہا ایک ذات سرکارِ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ گاہے بگاہے میری مخدومہِ والدہِ ماجدہ ہمشیرہِ حسنین آسل علماء سید العلماء رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین فرمائے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے صرف اسی کام کے اوپر ڈٹے رہنا ہے میں اکثر جب شام میں واپس کہیں جلدی آ جاتا ہوں سفر سے جو پہنے ہوتا ہوں اسی میں لپٹ جاتا ہوں قدموں سے لپٹ کر کے دیکھنا بس سچے دل سے ماں کے قدموں سے اور وہ نرم دار پیروں کو لے کر کے تلو کو اپنے رخصار پر لگا کر کے یہ تو روگن ہے نا للا یہ جو چمک دیکھ رہے نا چاشنی یہ لذت یہ ماں کے قدموں سے لگے ہوئے رخصار کی برکت ہے ہے نا بس وہ ضعیفہ کے جب قدموں کو تم پکڑو گے پانچ اگر بھائی ہوگے واللہ ہی لذیم میں ارز کرتا ہوں نام لے کر کے وہ ماں مخاطب کرے گی تمہیں اس کو اتنا اندازہ ہے تمہارے ہاتھوں کو ہاتھوں کو لے کر کے ہے نا کہ فلاں جب میں حاضر ہوتا ہوں قدموں سے لپٹ جاتا ہوں وہ پیر دباتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام کی کوئی ایک کرامت بیان فرمایا سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام کی کوئی ایک کرامت ہے تو فرمایا کہ سب سے بڑی یہی کرامت ہے کہ وہ سرابہ کرامت ہے سب سے بڑی سب سے بڑی یہ کرامت ہے کہ سیدی سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام سرابہ کرامت ہے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ جن ذاتِ مقدس نے سرابہ کرامت کے انداز میں میری مفتی والدہ ماجدہ فرمائے اس کا اگر انتخاب ہوگا تو وہ کیسا ہوگا جو کتبِ وقت بھی ہے غوثِ آزم بھی ہے کتبِ زمانہ بھی ہے ولیِ کامل بھی ہے ایسا جید عالم کی جو تقویٰ ہوگا ہی فتح ہوگا مفتی آزمِ عالمِ اسلام رضی اللہ تعالیٰ عن کی خدمت میں جب کوئی بعمل عالمِ دین پہنچتا تھا تو اپنا عریضہ پہلے پیش نہیں کرتا تھا اور وہ عبارت پڑھ لیتا تھا بیٹھا رہتا تھا اب پھر دیکھتا تھا کہ جو عبارت میں لے کر کے آیا ہوں سرکار مفتی آزمِ عالمِ اسلام کے دست مبارک سے مہر لگانے کے لئے اس پر عمل ہے کی نہیں ہے نہ جانے کتنے پڑے پڑے آئے کتنے پڑے پڑے آئے اس مقدس درویش کو آزمانے کے لئے لیکن مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ عبارت پڑھ رہے ہو صبح سے یہی کام کر رہا ہوں یہ عبارت دے دو یہ عبارت ہی لا مہر لگا دوں گھر چلے جاؤں سبل کے جانا اس روٹ سے جانا اس روٹ سے جانا اس روٹ سے جانا اس نے عرض کیا کہ حضور فرمایا کہ اس روٹ سے نہیں اس روٹ سے جاؤ گے امان میں رہو گے گھر جب وہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی روٹ پہ اس نے ہی بچ کے اتنے ہی منٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو جس بس کے اوپر وہ خود سوار ہو ایسے مقدس ولی جو ولی کامل ہو الحمدللہ اس کا انتخاب کیسا ہوگا یہ بتائیں اچھا جلدی سے کیسا ہوگا انتخاب کیسا ہوگا ارے ایک چھوٹا سا لفظ اللہ لا جواب کہتے ہیں اچھا ہے نا کتنا خوبصورت انتخاب ہوگا اور یہی وجہ ہے اللہ کہ دس لوگوں یا دس لاکھوں تنہا ایک شیخ کا دنکہ بچہا ہے وہ میرے شیخ اعظم حضور تاجش شریعہ کا دنکہ بچہا ہے ایسے مقدس ولی جو دنیش قدب زمان غوث اعظم کا انتخاب حضور تاجش شریعہ کی ذات ہے اگر ان کے اوپر کوئی ہنگلے اٹھاتا ہے تو وہ حقیقت میں حضور تاجش شریعہ پر انگلی نہیں مفیعظم ہنگ پر انگلی ہوا نہیں سرکار اعلی حضرت پر انگلی ارے لاللہ میں تو حرص کرتا ہوں کہ جلوے اعلی حضرت دیکھنا ہے تو تاجش شریعہ کی ہاں لاللہ ان آنکھوں میں ان آنکھوں میں دوسری کوئی صورت اب تک بھائی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا لاللہ بس اور لاللہ یہاں تو نجھانے کتنی 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 اس دور میں فلاپیر صاحب آ رہے ہیں اب تو حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے لاللہ کی پوسٹرز کے اوپر ضرورت پڑھ لی پہچان کے لیے تصویر کو پہچان کے لیے کہ تم پہچانو کہ میں یہ ہوں ارے مجھے ارز کرنی بہت بہت عجیب سا لفظ ہے لیکن ارز کر دیتا خطنے کی تخریبات کی جو کارٹس ہوتے ہیں نا اس کے اوپر فوٹو حد ہو گئی ہے لاللہ تین دن پہلے آتے ہیں دو دن پہت جاتے ہیں کونسی تخریب خطنے کی لیکن یہ تنہا میرا تاج شریعہ ہے لاللہ تاریخ کل کی ہے فرشتوں کی معرفت تیغام پہنچا دیا جاتا ہے دو چار ہزار دس بیس ہزار نہیں لاکھوں کا مجمع اکھٹا ہو جاتا ہے اس سچے عاشق رسول کی جب آمد ہوتی ہے تو کسی پرچاس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی ہین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی فوٹو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے فرشتوں کے اس دریئے لبے قدیل جللے شانہ خود پہلاؤ بام کر دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا محبوب اس بستی میں آنے والا ہے تاج شریعہ سے محبوب ہمیشہ رکھیں واللاللہ اس وقت سیکڑوں پیر صاحبان ایسے ہیں جو تنہا ہمارے تاج شریعہ کے پیچھے تو چھوڑی دی جلاللہ جانی بملی اٹھاتے ہیں چونکہ پاس میں جائیں گے تو ہم جیسے غلام ہوں گے توڑ ڈالیں گے بہت زدی ہوں میں بہت مارتا ہوں لاللہ لیکن اب اب تک کی کم نصیب وہ نہیں ہے جس نے مار کھائی ہمتی نہیں ہے اس کی کی میرے روبرو کھڑا ہو سکے لاللہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آ تو جائے کم سے کم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہے تو کہ مجھ میں کیا کمی ہے پھر ایک نہیں نہ جانے کتنی طویل میں فیری پیش کر دوں اس کی فیری کہ تجھ میں یہ کمی ہے میرے شیعت میں یہ خویئی ازیاد ارے جو یہاں تھے نا لاللہ وہ وہاں چلے گئے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے نام تلاش کرنے کی ضرورت پڑھ نہیں ہے نگاہوں سے اسمائے گرامی گزر نہیں رہے ہیں اللہ بریل شریف کی ایسی مقدس چوکھٹ ہے نا جس چوکھٹ سے ادنا اگر چپٹ گیا ہے تو اعلیٰ ہو گیا ہے ذرہ لگا ہے تو آفتاب بن گیا ہے ہے نا پلب میں کیا عرص کروں بس اعلیٰ حضرت سے سچی محبت رکھی اگر اللہ آج کا میرا ایک میں اپنی زبان سے کہہ دوں حالانکہ اس لائق نہیں اس سید کا ایک جو پیغام ہے وہ یہ گھر لے کر کے جائیں ہمیشہ اس پر عمل کریں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مقدس دامن کو اپنے ہاتھوں سے چھٹنے نہیں دیں گی ایک آواز میں بولیں ایک آواز میں بولیں آج اپنی مقدس لہدہ انور میں سرکار اعلیٰ حضرت کتنی خوبصورت انداز میں مسکر آ رہے ہوں گے اللہ یہ پاور یہ اختیار رب قدیر جلے شانہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائے ہیں بریلی شریم میں لیکن پربری کے اس جلوے کو سماعت کر رہے ہیں سمجھویں یہ جو منظر ہے نا اس منظر کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے اوپر نگاہ ہے ہاں ہر ایک کے اوپر نگاہ ہے کون کیسی مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے کیس انداز میں کر رہا ہے میں تو ارز کرتا ہوں کہ زمین کے اوپر ایسا سچا عاشق رسول سیدوں سے ایسی اچھی محبت کرنے والا سو سال میں نہیں گزرائے لاللہ بریلی شریف میں جب سیدزادی اپنے قدموں کو رکھتے ہوں گے تو سرکار اعلیٰ حضرت اپنی مقدس لحظ میں بے چین ہو جایا کرتے ہیں جب ہی میں بریلی شریف جب پہنچتا ہوں تو پیروں سے جوتے اتار کر کے پہنچتا ہوں لاللہ وہ عاشقوں کی منڈی ہے عشق کر کے دیکھو میرے آلہ حضرت سے پھر دیکھو جو تمہیں گھر والے نہیں پہچانتے ہوں گے نا ملک والے پہچاننے لگیں گے یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا بڑا خطیب ہے خطیبِ آزم ہے یا خطیبِ ہندوستان ہے یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا بڑا پیر ہے پیرِ طریقت ہے یا شیخِ ہے طریقت ہے بس یہ دیکھنا یہ دیکھنا کہ لفظِ بریلی سے اس کو محبت ہے کی نہیں اچھا بس بریلی شریف سے محبت رکھنے والا آلہ حضرت سے محبت کرنے والا حضور تاجش شریعہ سے محبت و الفت کا اظہار کرنے والا کوئی بھی پیر ہو کسی بھی سلسلے کا ہو وہ اپنے میں خود پیرے طریقت ہوگا آلہ حضرت سے محبت کرنے کا نتیجہ یہی ہے کہ تم منگلیاں تو بہت ساری ہیں لیکن اگر اوٹھی ایکی پہنو دے آلہ حضرت کے محبت کا انداز یہی ہے کہ تم رہو گی کسی بھی انداز میں کاکلیں وہی ہوں گی جو سنت رسول کے مطابق ہیں تم رہو گے جہی بھی کسی بھی انداز میں لیکن جو دائرہ ہوگا جو سرکل ہوگا یہ چمہدی ہوگی نا وہ شریعت کی ہوگی انشاءاللہ لیکن اگر دائیں بائیں ذرا سے بھی تم نے دیکھا تو سب سے پہلے اتنا بڑا وہ دھاگہ لیے ہوگا کلائی لے گا اور باندھے گا یا غریب نواز ارے اس کو پتہ ہی نہیں ہے باندھنے والے کو کہ بیڑیاں یہاں نہیں پڑتی ہیں یہاں پڑتی ہیں اب پتہ یہاں نہیں پڑتا ہے یہاں پڑتا ہے اگر ڈالنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ چوڑوں کی علامت کلائی ہوا کرتی ہے ارے بلندہ واس وہ غلاموں کی پہچان کرتا ہوا کرتی ہے کیا بات ہے جب ہی تو کیا بات ہے جب ہی تو سرکارِ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ دل یہ جگہ یہ آنکھیں یہ سر ارے جہاں چاہو رکھو قدم نفوسِ عظم ہے نا بس اعلیٰ حضرت سے محبت کریں للہ پھر آپ دیکھیں جو جہاں ہے للہ وہ وہاں لا جواب ہے اپنے اماموں کی بے پناہ توقیب عزت احترام کرنا ہے عدب کے ساتھ پیش آنا ہے ان کی ضرورتوں کو آپ نے اپنی ضرورت سمجھ کر کے پوری کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہے نا گاہے بگاہے کوئی چیز اچھی بنے تو چھوٹا سے ایک ٹفن ہونا للہ دو روٹی میں پورے گھر کو کھانا کھلا لیتے ہیں یا امبائی حضرت بس لے کر کے پہنچ جائیں سلام کریں دست بوسی کریں اور دستر خان بچھا کر کے کھانے کو پیش کر لیں پھر وہ جو امام ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے جب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے گا تم گھر نہیں واپس ہوگے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو پہلے قبول فرمالے گا لیکن اس کے لئے ضروری اور شرط ہے اللہ بریلی کا گردن میں پٹا امام کے ہونا چاہیے ہاں ورنہ امام زہبان تو بہت سارے ہیں اچھا بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے شادو آپ اللہ ایک مرتبہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں ایک ایک وہ لوگ جن لوگوں نے اس خطیبِ ہندوستان اللہ وہ ازھری تلوار رضوی تلوار حشمتی تلوار کسی زمانے میں تلوار واقعی مفچی ہوا کرتے ہیں خلب ایک مرتبہ اٹھتی تھی تو لاکھوں کے خلم کر دیا کرتے ہیں یہ یہ ماشاءاللہ بہت میرے چاہیتے بڑے دولاریں الحمدللہ بہت اچھا خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور خوب رحمت و برکتوں سے نوازے نظر بس سے محفوظ رکھیں مراتب کو بلند فرمائیں انشاءاللہ حضر جل خطاب سنا خطاب کے درمیان میرے نالا جہان جو مدینہ المنورہ میں آرام فرمائے جہان کے وحی مالک و مختار ہیں جنت انہی کے سکتے میں رب قدیر پالنہار نے پیدا فرمائی ہے ان کی عزیر سنت مبارکہ رکھنے کے لیے جن افراد کو کھڑا کیا ہے ایک مرتبہ ان کو نگاہ بھر کر کہ یہ فقیر قادری دیکھنا چاہتا ہے ایک منٹ بس یہ جملہ سنیں پھر یہ جملہ سنیں بس صرف یہ جملہ تاکہ مجھے مت دیکھیں میرے پیچھے سیدی سرکار نور الولیہ سے لے کر کے سرکار مسولی تک سرکار مسولی سے لے کر کے سرکار باسا تک سرکار باسا سے لے کر کے غوث اعظم تک غوث اعظم سے لے کر کے مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر کے دونوں جہان کے مالک و مختار تک جو جماعت ہیں وہ عظیم مقلم معظم جماعت ہیں جب اس جماعت کی پیچھے پیچھے یہ فقیر قادری ہے باب فردود جنت الفردود میں داخل ہوگا تو ان آج کی داڑی رکھنے والوں کو اپنے ساف سے کر کے جائے گا اب کھائے ہوں کم سے کم ان داڑی رکھنے والوں کو میں تو دیکھ لوں کھڑے ہو جانا سے کیا بات ہے اور وہ یہ نہیں کہ اس وقت پیزن ٹائم جو ایک فیشن بنا ہوا ہے بیوٹ کا رکھنا ہے یوں یوں معلوم ہے ایک فیشن فیشن چل رہا ہے بیوٹ کا ہے نا داڑی رکھنے کا جو ایک فیشن چل رہا ہے وہ فیشن والی داڑی نہیں پروپر یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اور بہت احتیاط سے کنگھا استعمال کریے گا معلوم ہے پورے جھولا جھولتی ہیں سمجھ رہے ہیں میں تو بہت دیر کے بعد برش نیچے لاتا ہوں معلوم ہے کہ ظاہر سی بات اللہ ایک اگر جسم سے بال داڑی کا جدہ ہوگا تو ایک نقصان ہے کی نہیں اور میں جب نیکس ٹائم آؤں گا تو مجھ سے مخاطب کیسے ہونا ہے میں وہی ہوں جو گزشتہ سال میں نے داری رکھی ٹھیک ہے اور پھر جو میں سند دوں گا اس وقت وہی سند اپنے قبر میں لے جائے گا ٹھیک ہے انشاء انشاء اللہ 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 جو مقدر کا سکندر ہوتا ہے نا رب تعالی جلل شانہ اسی کو توفیق قطع فرم سمجھ نہیں نا یہ تو عشق کا سودا ہے وانا عمر بھر کماتا ہے اور چھے فٹ کی لہد میں رخصت ہو جاتا ہے حرمین طیبین کی زیارت سے بھی محروم رہتا ہے ہے نا لیکن جس کو مدینہ کے تاجدار بلانا چاہتے ہیں تو ہر سال بلاتے ہیں ہر سال اپنے دنبدے خضرہ کی زیارت کرواتے ہیں ہے نا رب کے گھر قابت اللہ کی زیارت ہوا کرتے ہیں ہے نا تو یہ مت دیکھیں کہ کون نہیں رکھ رہا ہے یہ دیکھو کہ مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے میں داری رکھ رہا ہوں تو انشاء اللہ تعالی ایک مجھت داری آپ لوگوں کو رکھنی ہے سلامت رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھیں اور آج سے اسی وقت سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں توفان نہیں آپ لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح سے تبدیل فرما دیں جیسے سب ہوتی ہے تو انسان کو دکھتی ہے اور شام ہوتی ہے تو اندازہ لگتا ہے ویسے ہی آپ لوگوں کی لائف کو چینج کر دیں انشاءاللہ ہے نا اللہ تعالیٰ اندھیرے سے نکال کر کے روشنی میں ڈال دیں تاریخی سے نکال کر کے اجانے میں ڈال دیں اور پریشانیوں سے نکال کر کے خوشیوں میں ڈال دیں اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں رحمتوں اور برکتوں سے مالہ مالہ